اب ایک نگاہ تائرانہ ہمیں ان روابط پر بھی ڈالنی ہے کیونکہ انسان فطرت کے اعتبار سے جبلت کے لحاظ سے روابط برقرار رکھنے پر مجبور ہے اور ہم یہ فطرت کے حکم سے یہ کرتے ہیں یہ کام سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ خاندان تشکیل لیتے ہیں یہ حکم فطرت ہے جانور خاندان تشکیل نہیں دیتے حیوانات خاندان تشکیل نہیں دیتے اگرچہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ اکٹھے رہنے کو اجتماعیت نہیں کہتے مدنیت نہیں کہتے مشکل انسان اکٹھے رہنے سے حل نہیں ہوتی انسان کو ذرا اس سے اوپر ماورا کچھ چیز چاہیے امامت امت کا تصور انسان کو کچھ اور وادی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وَلْتَقُن مِنْكُمْ اُمَّتُن تم میں سے کوئی گروہ کو امت بننا چاہیے یادعون الالخیر جس کا کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دعائی الالخیر ہو اور اُن کا کام یہ ہو کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہ یہ ان المنکر کریں کہ فلاح یافتہ طبقہ یہی ہے فلاح اسی کے اندر موجود ہے کہ جب تک امت نہیں بنو گے اس وقت تک کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا مثلاً اگر کوئی اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں روابط ہیں کون کہتا ہے روابط نہیں روابط ہیں کس سطح کے روابط ہیں لوگوں کے آپس میں روابط خاندانی روابط ہیں رشتوں میں ہم رشتدار ہیں ایک دوسرے کے خوب خدا نے ہمیں اجتماعی خال کیا مدنی خال کیا روابط ہونے چاہیے ہمارے ہیں روابط ہیں تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ذہن میں سوال آتا ہے نا ہم پہلے سے روابط رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ یہ ایک روابط ہے خاندانی خوب کاروباری روابط ہمارے ہیں اس کے ساتھ بھی لیندین ہے اس کے ساتھ بھی لیندین ہے یہ بھی روابط ہیں ہمارے اور کیا روابط ہیں رشتے کے روابط ہیں کاروباری روابط ہیں اور کیا ہیں سیاسی روابط بھی ہیں ہمارے تنظیمی روابط بھی ہیں ہمارے پارٹی کے روابط بھی ہیں ہمارے ملکی روابط بھی ہیں ہمارے علاقائی روابط بھی ہیں ہمارے نسلی روابط بھی ہیں ہمارے رنگ کے روابط بھی ہیں ہمارے لسانی روابط بھی ہیں ہمارے جنم کے روابط بھی ہیں ہمارے اور انواع و اقسام کے جگرافیائی روابط ہمارے موجود ہیں خدا ہم سے روابط انسانی مانگتا تھا ہمیں خدا نے روابط انسانی کے لیے خلق کیا ہے ہمارے روابط ہیں برکرام کون انسان ہے جو ان روابط میں منسلک نہ ہو قرآن نے اکثر نفی کی ہے تمہاری جبلت میں ہے روابط رکھنا لیکن وہ روابطہ جو تمہیں مقصد نہائی تک پہنچاتا ہے وہ روابط تمہارے اندر موجود نہیں تم سارے رشتوں میں منسلک ہو لیکن وہ رشتہ جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تم اس رشتے میں منسلک نہیں اور انسان کو ہمیشہ یہی سے آ کر ذکر اٹھانا پڑتی ہے کہ جب خدا کے مقرر کردہ راستے سے دائیں یا بائیں ہو جائے ہم نے اختیاراً یہ سفر اختیار کیا ہے خدا سے چاہا کہ ہم خود جائیں گے خدا نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ پرخطر راستہ ہے اس کے بعد ہدایت بھی ساری دکھلا دی لیکن اس ہدایت کے دکھلانے کے باوجود ہم یا دائیں میں ہیں یا بائیں میں ہیں آج تک صراط مستقیم پر آنی سکے ہم یعنی وہ روابط ہم آج تک نہیں برقرار کرسکے جن روابط کے ذریعے ہمیں یہ سفر تیہ کرنا چاہیے اور جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئی ہے جب بھی ہمیں زوال آئے گا جب بھی ہمیں کوئی ذکھ اٹھانی پڑے گی جب بھی ہمیں کوئی مسئیبت اٹھانی پڑے گی جب بھی کوئی آفت نازل ہوگی کسی پر یقین جان لے کہ وہ قرآن کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے یہ تیہ شدہ بات ہے آسرِ انبیاء میں دیکھ لیں لوگوں نے جب بھی انبیاء کا راستہ بتایا ہوا چھوڑا اسی دن سے انہیں عذاب کا سامنا تدریجن کرنا پڑا جس دن لوگوں نے آئمہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑا یہ زلط و بدوختی کا شکار ہوئے اور یہ زلط و بدوختی یہ جاری ہے جب تک اس راہ قرآنی پر نہیں آ جاتے ہم واپس ہم اپنے طور پر تو مدعی بہت کچھ ہیں لیکن آیا حقیقتا ہم اس صراطِ قرآن پر ہیں یا نہیں اس صراطِ مستقیم پر ہیں یا نہیں وہ وعدی جو اللہ نے مقرر کی وہ راستے جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان پر ہیں یا نہیں ہم یہی مقصود ہے یہاں پر اس آئینے میں یہی دیکھنا ہے ہمیں ممکن نہیں ہے کہ انسان اتنا زوال کا شکست ہو جائے اتنا زوال اور شکست سے دوچار ہو جائے آج ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے مسلمان کیوں پس ماندہ ہیں مسلمان کیوں بیچارے ہیں یہ امت مسلمہ پوری یہاں تشیعوں کی بات نہیں ہو رہی پوری امت مسلمہ کیوں دوچارے دوچارے زوال ہے چلے ہم نصی دوسرے بھی تو ایسے ہی ہیں سب کے سب ایسے کیوں ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال کی علامت صبح و شام ذہنوں میں ہے ہم اپنے گفتگو میں اپنی محفلوں میں اپنے بولچال میں اسی پر تو بادلہ خیال کرتے ہیں مسلمان یوں ہوگے چونکہ مہنگا بیجتے ہیں مسلمان قراب ہوگئے چونکہ وہ یوں کرتے ہیں مسلمان یہ ہوگئے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں ہر ایک نے اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ کچھ نہ کچھ عوامل دونڈے ہوئے ہیں تلاش کیے ہوئے ہیں اسباب زوال امت مسلمہ یہ شقیر العمم یہ آج اس طرح زلیل کیوں ہیں یہ کیوں بدبخت ہیں کیوں دوسروں کے محتاج ہیں یہ اس کے کیا اسباب ہیں اور پھر ان میں خصوصاً ہم اپنے آپ کو لے لیں سارے حالات آپ کے سامنے ہیں عالمی سطح پر آپ کے سامنے ہیں ملکی سطح پر آپ کے سامنے ہیں آپ کا شہر آپ کے سامنے ہیں آپ کا محل آپ کے سامنے ہیں ہم کیوں اس سرنوش سے آج دو چار ہیں ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے ہر ایک کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے ایک ہی اس کا جواب ہے وہ یہ کہ ہم نے راہِ قرآن ہی چھوڑ دیا ہم تمام رشتوں میں منسلک ہیں سوائے اس رشتے کے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ رشتہ کیا ہے وہی رشتہ امامت و امت ہے اللہم سلی عزا محمد و آل محمد اللہم سلی عزا محمد و آل محمد اللہم سلی عزا محمد و آل محمد و آل mحمد و آلوام